مہا کے جو ششکے ہیں وہ بھی دکھاتے ہیں بعدی لوگ ایک چیک پچاس رو پہ لے رہے ہیں یادہ کلو دور کے ساٹھ رو پہ لیتے ہیں اس مہ گئی کے دور میں اتنی مناسب ریڈ اور اتنی میاری چیز اور اتنی بہترین محول مدفرگر مولوکہ میرے خیال میں یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے میں قسم سے کہتا ہم پورے مدفرگر میں جیسا ہم لیڈ نہیں ہیں ساگ بھی ہوتا ہے اور چاولوں والی روٹی بھی ہوتی ہر چیز آؤٹ کلاس ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ امید کرتے ہیں خیر و آفیاد سے ہوں گے میں ہوں محمد اکبر جستی آج سنڈے کا دن ہے صبح صبح ہم یہاں گھر سے نکلیں اور آج دل کا رہ بہر سے کوئی سپیشل ناشتہ بھئی ٹرائے کیا جائے اور آپ کو بھی دکھایا جائے تو مظفرگر شہر میں ہم رہتے ہیں تو یہاں سے آپ آج جو بڑی آج کل مشہور ناشتہ پوائنٹ جو چل رہا ہے مظفرگر شہر کے اندر جس کے بارے میں سننا ہے وہ ہے جی لاہوری ہوتل تو صبح صبح چلتے ہیں ادھر لاہوری ہوتل پہ وہاں مینیو بھی ان کا کافی بڑا ہے تو وہاں ایک مزدار قسم کا ناشتہ آج ہم وہ انشاءاللہ ٹرائے کریں گے آپ کو بھی دکھائیں گے تو اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے ہماری ریکمنٹیشن اچھی لگے تو آپ نے ویڈیو کو لائک بھی کرنا ہے اور کمنٹ اور شیئر بھی کرنا ہے تو اہن چلتے ہیں لاہوری ہوتل پہ بلوفرگر شہر میں آپ کو لوکیشن گودہ جا کے بتا دیں گے تو انشاءاللہ اور آپ کو سارا مہا کے جو ششکے وہ بھی دکھاتے ہیں اہن چلیں موسیقی موسیقی الحمدللہ ہم پہنچ چکے ہیں صبح کا ناشتہ انجائے کرنے کے لئے چلتے اندر آپ کو دکھاتے ہیں ناشتے کی وسیع ترین وریٹی یہاں پہ دستیاب ہے اور اس ہوتل کے ایک منفرد بات یہ بھی ہے کہ یہ چوبیس گھنٹے سرویس پروائیڈ کر رہے ہیں تو ناشتے کے ساتھ ساتھ دوپیر کا کھانا اور رات کا کھانا بھی یہاں پہ آویل ہے پہلے میں آپ کو لوکیشن بتا دیتا ہوں یہ دیکھیں پیچھے مظفرگاڑ کا مشہور ہوئے یہ وارٹر پلانٹ ہے اس چوک سے جیسے ہی آپ آتے ہیں تو سامنے یہ لاہوری ہوتل آپ کے لیف سائیڈ پہ یہاں ہے وارٹر پلانٹ سے آتے ہوئے لیف سائیڈ پہ یہ لاہوری ہوتل ہے اور یہ ادھر آپ دیکھیں یہ شبانہ جو مظفرگاڑ کا اپوسٹ آفیس ہے اس کے بھی یہ ساتھ اس کی آسانی سے یہ ریچ ہے بھل ہے یہ لوکیشن ہے تو چلتے اندر اور آپ کو یہ سارا وزٹ کراتے ہیں اور جو ناشتے کی بہترین ورائٹی یہاں پہ آویلیبل ہے وہ آپ کو موسیقی 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 آمین یہاں پہ اب ایک کسٹمر بیٹھے ہیں جنہوں نے یہاں پہ ناشتہ کیا ان سے بھی ریویو لیتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں اس ہوتل کے بارے میں السلام علیکم بی جان والیکم سلام ورحمت اللہ سار میں اس ہوتل پر کم کم دس سال سے آ رہا ہوں مجھے اس ہوتل کا محول بہت اچھا لگتا ہے جی 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 جو ملتی ہے وہ خالص ملتی ہے خاص طور پر ان کا دودھ ٹھیک ہوتا ہے وہ ان کا دودھ بھی پیچھے فارم سے آتا ہے جی 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 ان کی سبزیاں فارم سے آتی ہیں ایسے ان کا پیچھے بھانا ہے اپنا ذاتی بھانا ہے جی جی دن میں دو مرتبہ دودھ آتا ہے میں بارہ بجے سے پہلے بھی آتا ہوں دودھ پینے کے لیے پھر بعض دو بجے کے بعد بھی آتا ہوں ہیتھا دودھ پینے کے لیے اور ریٹ ان کے انتہائی مناسب ہے آدھا کلو دودھ کرم کر کے دیتے صرف ساٹھ رو پہ لیتے ہیں جاو کے بعدی لوگ ایک چیک پچاس رو پہ لے رہے ہیں یہ آدھا کلو دودھ کے ساٹھ رو پہ لیتے ہیں انتہائی شریف لوگ ہیں انتہائی خلیق لوگ ہیں ان کی جتنی تعریف کی جگہ کم ہے اس مہنگائی کے دور میں اتنی مناسب ریٹ اور اتنی میاری چیز اور اتنی بہترین محول مدفع کریں ممکنی میرے خیال میں یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے ناشتہ جہاں آپ نے کیا ہوا ہے ناشتہ کس طرح سے ہوتا ہے آپ کو کیسا لگا ناشتے کے اندر ان کی خاص طور پر جو آملیٹ ہے نا ایک آملیٹ چالیس رو پہ کے دیتے ہیں میں قسم سے کہتا ہوں پورے مدفع کر میں جیسا آملیٹ نہیں ہے بھائی حبیب اللہ بناتے ہیں کیا ہی بات ہے اللہ گواہ ہے پورے مدفع کر میں ان جیسا آملیٹ رہی ہے پراتھے بھی آپ سے زیادہ آملیٹ اچھا لگتا ہے مجھے آملیٹ ان کا بہت زیادہ اچھا لگتا ہے بعض ابت دو دو بنوا لیتا ہوں پراتھے بھی ان کے اچھے ہیں ماشاءاللہ پراتھے بھی ان کے اچھے ہیں ہر چیز ان کی ماشاءاللہ میاری اللہ پاک ان کو مزید توفیق دے تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ کسٹمر بڑے ہی سیٹسفائیڈ ہیں اس ہوتل کی سرویس کے اس کے عملے کے میارز کے اور باقی جو یہاں پہ یہ سرویس پروائنڈ ہوئے ہیں ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں نیو لاہوری ہوتل کے اونر عابد بھائی کے ساتھ تو ان سے پوچھتے ہیں کہ ناشتے میں کون کون سا مینیو ہے اس کی پرائس کیا ہے اور اس کے ہوتل کے ماشاءاللہ مشہور ہونے کی کیا وجہ ہے السلام علیکم بھائی علیکم السلام کیا علیکم بھائی خیالیت ہے الحمدللہ ناشتے میں آپ کے پاس کون کون سا چیزیں مینیو کے ہے مینیو بھائی جان اس وقت صبح صبح ہمارے پاس چنے ہیں ہمارے لاہوری ہوتل کے نیو لاہوری ہوتل کے مشہور جو ہیں چکن چنے مشہور ہیں دوسرا ہمارے پاس چکن نیہاری ہوتی ہے اور دیسی ہمارا مظفرگاڑ کی مشہور سوگا ساگ بھی ہوتا ہے اور چاولوں والی روٹی بھی ہوتی ہے ہمارے پاس دوسرا انڈا آلوم بھی ہوتا ہے اور آلوم والے پراتھا ہوتا ہے سادہ پراتھا ہوتا ہے مولی والا پراتھا ہوتا ہے جو ناشتے میں ہمارے پاس صبح صبح یہ چیزیں ہوتے ہیں مینیو میں ماشاءاللہ کافی بہترین اور ایک بڑا مینیو ہے جو ناشتے کے لیہا سے تقریباً ہر چیز یہاں پہ اویلے بالے ہیں اب بھائی یہ بتائیں ماشاءاللہ ایک میار ہے آپ کے ہوتل کا ناشتے کے لیہا سے دوپیر کا رات کا کھانا اس کی کیا وجہ ہے کیا ریزن ہے کہ یہ اتنے کم عرصے میں یہ ہوتل ماشاءاللہ اتنے ٹرنڈ پہ آگیا ہے مظفر گھڑ کے ایک پسماندہ سے شہر کے اندر بے جان اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہم بزار سے بہت ہی کم چیزیں جو ہیں خریدتے ہیں ہماری اپنی کھیدوں میں ہم خود تیار کروا کے ہم خود اپنا سارا کچھ استعمال کرتے ہیں بہت ہی کم چیزیں ہیں جو بزاری ہیں ہم استعمال کرتے ہیں اور سبزیاں تو خاص طور پہ ہم خود ہی ہمارے اپنے رکھ میں ہیں وہاں سے تیار کروا دیں ہم خود جزا اس لئے ہمارا میار جو ہے انشاءاللہ بہتر ہے اور مزید اس سے بہتر تر بنائیں گے ریٹ آپ نے کیا رکھا ہوا ہے یہ جو آپ کا ناشتے کا مینیو ہے ریٹ ہمیں انشاءاللہ بالکل مناسب ریٹ ہے ہمارے پراتھے جو ہے ہمارا چالیس روپائے کا پراتھا ہے آلو والا ہے مولی والا ہے اور سادہ پراتھا بھی ہے اور چننے انتینوں کی مطلب ہے قیمت فوٹی روپیز ہے ہاں جی فوٹی روپیز ہے اور چننے کے بھی ہماری ہنڈرڈ روپیز ہے ایک فی پلیٹ کی اور مناسب ریٹ پہ ہم نے چکن چنے ہیں ہمارے اور مناسب ریٹ ہے ہمارا ہر چیز اور یہ نہاری اور باقی اس طرح آپ کہہ رہے ہیں ساغ بھی ہوتا ہے چاولوں والی روٹی بھی ہوتی ہے جی جی چاولوں والی بھی روٹی ہوتی ہے اس کے بھی تیس روپیہ ہے فی روٹی کے حساب سے ہے اچھا بھئی جن یہ ناشتہ کہ آپ ٹائمنگ بتائیں کب سے کب تک یہ ناشتہ آپ یہاں پہ سرب کرتے ہیں ناشتہ صبح تقریباً یہ سات بجے شروع ہو جاتا ہے ہمارا اور تقریباً بارہ بجے تک ہوتا ہے ناشتہ اس کے بعد کھانا شروع ہو جاتا ہے چلیں جی یہ آپ نے یہ دیکھ لیا ہے یہاں پہ ٹائمنگ بھی آپ کو پتا چل گئی ہے تو لوکیشن میں نے آپ کو بتا دی ہے ہم بھی ابھی ٹیسٹ کرتے ہیں ٹیسٹ کر کے آپ کو بتاتے ہیں ناظرین صبح جو ہم ناشتے کی بہترین ناشتے کی آج تلاش میں نکلے تھے الحمدللہ سمہ الحمدللہ لاہوری اٹل کا بہترین منیو وہ ناشتہ ہمارے سامنے آ چکا ہے تو یہ ان کا مکس جو دیا ہے انہوں نے سیلٹ دیا ہے اس کے بعد یہ ان کی نہاری ہے صبح صبح کی یہ سپیشل لاہوری چندے انہوں نے انڈا بھی ڈال کی اوپر سے اب غیر ٹیش کر سکتے ہیں اور یہ ان کی جو ہے نہ آلو کی بھجیا آلو انڈا یہ ہے اور یہ رہتا ہے اورگینک قسم کہتے ہیں جی دودھ بھی ہم اپنے فارم کا یوز کرتے ہیں اور اس میں جو دھنیا جو بھی ویجی ٹیبل ہے نہ یہاں بہترین بات مجھے آکے یہ پتہ چلیے کہ یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ اپنے فارم پہ گروہ کراتے ہیں سبزیں وغیرہ تو یہ چیز مجھے بڑی اچھی اٹریکٹیو معلوم ہوئی ہے تو یہ چیزیں منگوئی ہیں اس کے ساتھ یہ جو پراتھی ہیں یہاں پہ اب یہ چیک کریں فیلنگ چیک کریں یہ آلو کا پراتھ ہے ماشاءاللہ بڑی اچھی خوشبو آ رہی ہے اب یہ آپ کو کنٹرول نہیں ہو رہا اور اسی طرح یہ دیکھیں جی یہ مولی کا دوسرا پراتھ ہم نے دو پراتھ یہ آرڈر کی ہیں یہ مولی والا پراتھ ہے فیلنگ چیک کریں ماشاءاللہ بڑی بہترین خوشبو آ رہی ہے اور یہ آلو والا پراتھ ہے ٹرائی کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ ان کا ذہکہ کس طرح سے پہلے یہ میں اپنا پسندیدہ جو ہے نا مولی کا پراتھ ہوتیز کرتا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں جی خوشبو بڑی اچھی فریش قسم کی خوشبو آ رہی ہے اور یہ میں نے چنے سے صبح کا ناشت ہے چنے بڑی مزہ ان کی چنے کی بڑی تارے سنیے تو بس ٹرائی کرتے ہیں الحمدللہ جو مولی کا پراتھا ہے دعاظرین میں آپ کو بتاؤں جو ہمارے گھار میں ہمی بناتی ہے اس طرح سے ہم کھو تے بلکل اسی طرح کا ایک اتھنٹے قسم کا یہ نہیں کہ اس میں کوئی ایکسٹرا میں مسالہ ڈیلا ہو ہے بیترین قسم کا یہ پراتھا ہے یہ چنیں بڑی مزے کے ہیں تھوڑا سا یہ نہاری بھی ٹیسٹ کرتے ہیں یہ نہاری کا ماشاء اللہ آپ ٹیکسٹر چیک کریں یہ گاڑی لوک ہے اس کی اور فریش ہر چیز آؤٹ کلاس ہے تو آپ نے یہ سارا آپ کو میں نے لوکیشن بھی بتا دی ہے آپ یہاں پہ آئیں چیک کریں جو بھی چیز آپ کہیں گے میرے خیال میں آپ کو نا آپ کی پسام کا ٹیسٹ جو ہے یہاں سے ملے گا اور آپ نے پھر ویڈیو دیکھ کے ہمیں بتانا بھی جب آپ یہاں پہ